اچھا الیکشن کے لیے کیا ایک نیوٹرل حکومت ہونی چاہیے اچھی بات تو یہ ہے کہ نیوٹرل حکومت ہو تو بہتر ہے اور سنا بھی یہی ہے اور امید بھی یہی کرتے ہیں کہ نیوٹرل حکومت ہی بنیں گی لیکن نیوٹرل حکومت پہ اتفاق قائم کرنا یہ بھی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جن لوگوں کی ڈیمانڈ ہے نیوٹرل حکومت کی ان کو بھی کم کم تھوڑا سا اتفاق کرنا چاہیے کہ کسی ایک جگہ پہ سیٹل ہو جائے دیکھیں پاکستان میں اتنا کہت تو نہیں آگیا کہ کوئی ریٹائر جرج کوئی ایسا ہونریبل بندہ پاکستان میں جس پر لوگ for the time being trust کر سکیں گے جی ان کو بنا دیتے ہیں پاکستان کا پریزیڈنٹ اور یہ الیکشن کروائیں گے فیر اینڈ جو ہیں کلیر نہیں 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 میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں حکومت اور صدر دو مختلف چیزیں ہیں حکومت وہ ہے جس نے روز مرہ کی مشین دی کو چلانا ہے اور صدر ایک ایک سیمبل ہوتا ہے سٹیٹ کا اب وہ صدر رائیٹی اور رانگلی ون ویر ایر 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 ایس دیر چونکہ ہم نے قبول کیا پہلے قبول کیا اب بھی قبول کر لیں صرف اس صدر کو تھوڑا سا کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے اپنے رویوں سے ان سیاستداروں کو بھی چاہیے کہ اس صدر کو صدر کو چاہیے کہ عوام کو کانفیڈنس دے بھلائی کے کام کریں جہاں پہ خرابی اور یوکس کو دور کریں تاکہ عوام کا اعتماد بھالو ہم صدر کو کیسے مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ صدر نے تو عوام کو اعتماد کافی دینے کی کوشش کی ہے صدر نے بھلائی کے کام بھی کافی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن چونکہ ہماری توقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور ہم ایک ٹوٹل سیناریو میں نہیں دیکھنے کی کوشش کرتے کہ اردگرد کے حالات کیسے ہیں ماحول کیسا ہے کیونکہ اصل میں ہمارے ملک اگر پچھلی پچاس ساٹھ سالہ ہسٹری کو ہم اٹھا کر دیکھیں نا تو ہمیں اس میں ضرور یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں ایسا ہم لوگ خود بھی بساتے خود بھی تھوڑی بہت زیادی کرتے ہیں میں جہاں تک سمجھاؤں اس بات کو کہ جب بھی کسی کو موقع ملا ہے سیولین حکومتیں بھی آئیں ہیں وہ بھی دیکھیں ہیں ہم نے یہ مارشاللہ کا دور بھی دیکھا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی پرائیم منسٹر جو ہے بڑا پاور فول رہا ہے کبھی پرائیم منسٹر صرف ایک پپٹ کا رول ادا کرتا رہا ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سارا مسئلہ ہی اسی لئے ہوا نا کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں مزحال دیتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہوتا ہے نا یہ گائے گائے کو حضم ہوتا ہے یا ہنگو کو حضم ہوتا ہے عام یہ خیال ہے ہمارے بندوں کو ذرا سا موقع مل جائنا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا علاقہ پچھلی حکومت تھی کافی اچھی ان کی مجارٹی تھی لیکن اس مجارٹی کو بہت طریقے سے لے کر چلنا جو ہے یہ بھی ایک ذمہ داری کا کام ہے لیکن انہوں نے اس مجارٹی کو سمجھا کہ شاید ان کو ایک فری ہینڈ مل گیا ہے اب وہ باچھا کی پوزیشن پر آ گئے ہیں یہ ملک ان کی ذاتی جگہیر بن گئی ہے تو انہوں نے کھولے دل سے یہ کام کرنے کو چکی لیکن اس لیے تھوڑا بہت اگر اتیاز سے چلیں یہی آرمی کل تک ان کو پسند تھی آج یہ آرمی پسند نہیں ہے ثابت یہ میں محسوس کرتا ہوں ثابت یہ ہوتا ہے کہ صرف ذاتی اختلافات ہوتے ہیں اگر بات مان لے تو بہت اچھے ہیں یہ آرمی ان کو پسند رہی ہے اسی آرمی کے توسط سے وہ آج تک حکومن میں رہے ہیں لیکن چکر یہ ہوتا ہے کہ یہاں شخصیت کا جھگڑا ہو جاتا ہے شخصیات جب آپس میں جگڑتی ہیں تو وہ اپنی ذاتی انہا کے لیے پورے ملک کو دعو پر لگانے کو تیار ہو جاتی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ ہماری جو مشہور اور مقبول پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈران تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں تو یہی جو لوگ ہیں جن کو لوگ بہت دفعہ عوام ازمار چکے ہیں ان کو اتار بھی چکی ہیں گورنمنٹس اتر بھی چکی ہیں تو پھر وہی پارٹیز آ رہی ہیں تو ان پر دوبارہ اعتماد کرنا کیسا رہے گا میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام کو نہیں کرنا چاہیے عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے تو کوئی بندہ آئے گا سامنے کوئی نیا لوگ آئے گا بندہ ہے نا بندہ ملک بھرا پڑا ہے سولہ کروڑ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں سولہ کروڑ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں لوگوں کو چاہیے تھوڑا سی لوگوں کو ایک اچھا ادھر میں ایک اور آپ کو اہم بات بتاتا ہوں درمیان میں کر کے کہ وہاں پر سب سے بڑا فقدان جو ہے میڈل کلاس ہے میڈل کلاس کو انہوں نے اتنا ٹیریفائیڈ کیا ہوا ہے اپر کلاس نے اور یہ میلٹری گورنمنٹ نے کہ میڈل کلاس جو ہے بہت 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 درتی ہے کہ وہ آگے آنے سے اور میڈل کلاس ہی جو ہے وہ اصل میں ملک کے مسائل کا مدعوہ بن سکتی ہے میں ایک چھوٹی سے آپ کو مسائل اس طرح سے دوں گا کہ اگر آپ اسمبلیوں کی محیت کو دیکھیں غور سے کہ وہاں پر کون لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر آپ کو جاگیردار وڈیرے خان اور یا انڈسٹریلسٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ ایک جاگیردار کو کہیں کہ کوئی ایسا کانون بنائیں جس سے مزارے کی فلا بیبود کا کام ہو تو وہ کیسے کر سکتا ہے اگر وہ اتنا ہی ہمدرد ہو تو وہ ویسے ہی کر دے بغیر اسمبلی میں آئے کے یا ایک انڈسٹریلسٹ کو کہیں کہ اپنے ورکر کی تنخواہ وغیرہ بڑھانے کا بل یہاں پر پاس کرنا ہے تو وہ کیسے کرے گا کیونکہ یہ اس کے مفادات کو زیج پہنچ رہی ہے اگر وہ اتنا ہی اچھا ہو تو وہ اسمبلی میں آئے بغیر ہی ان کا کام کر دے گا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ فیصلہ سازی میں شامل ہیں جو کہ وہ فیصلہ ان کے اپنے مفاد کے خلاف جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی ذمہ دار آدمی اپنے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنے عوام کا علاپ یعنی اتنا زیادہ والنٹیر ورک اور اتنا زیادہ دردمندی کا جذبہ دل میں نہیں ہوتا کہ اپنے سے کسی کو مطلب اباب رکھ کر اس کی مدد کی جائے اچھا ایک بات بتائیے گا کیونکہ وقت بھی میں دیکھ رہی ہوں بہت کم رہ گیا ہمارے پاس کہ ہمارے جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہر ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ویسے تحکومت کو برا کہتے ہیں لیکن جب ملک میں انٹر ہونے کی بات آتی ہے تو ان سے بات کی جاتی ہے کہ جی آپ ہمارے فلانے کیسز جو ہیں ڈراب کر دیں یا ہمیں ملک میں آنے دیں تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جن کے خلاف آپ بول رہے ہیں انہی سے پھر ڈیل کرتے ہیں اصل میں یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ صرف ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے ہے ورنہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ اندر سے ان سب کا ایجنڈا ایک ہے یہ جس کو ہمارے ہمارے میں سارے ننگے ہیں حقیقت والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جنگ اقتدار کی ہے عوام کی فلاب عبد کی جنگ کوئی نہیں ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ دیں کہ ہم کو اس میں حصے دار بناو ہم کو بھی اگر کھانے کو ملے آپ بھی کھاؤ مل جل کے کھائیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے جس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ مل جل کے نہیں کھایا جاستا اس وقت یہ ایک دوسرے کے خلاف بولنے لگ پڑتے ہیں اور پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں کوئی سیاستدانوں والی بات جو ہے کہ وہ مسئلے والی بات ہی نہیں ہے مسئلہ وہاں پر عوام کا ہے اور آپ کو عوام کی بات کرتا کوئی نظر نہیں کا عوام کو استعمال سارے کریں گے لیکن عوام تو آج کے سڑکوں پر ہے نہیں عوام سڑکوں پر نہیں ہے کہاں ہے وہ عوام سڑکوں پر نہیں ہے گھروں میں کہا ہی نہیں ہے تو سڑکوں پر جلسے جلوس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں اصل میں ٹی وی کی سکرین ہوتی چھوٹی ہے وہاں دکھانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے آپ وہاں پر سو کے مجمع کو ہزار بنا کے دکھا سکتے ہیں سچی جو بات ہے باقی وہاں پر وہ لوگ آتے ہیں وہ آج کل چیف جلسٹ صاحب کا جب مسئلہ چل رہا ہے اس میں یہ وکیل صاحبان باہر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کا حق ہے یہ ان کا حق ہے وہ سمجھ دے کہ غیار قرونی کام ہوا ہے تو ان کو پروٹیسٹ کرنے کا پورا پورا حق ہے اور کرنا چاہیے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ ضرور بات میں کہوں گی کہ صرف وکلاہ نہیں ہے عام عوام بھی ان سے جلسے جلوس اور ریلیز میں شامل ہوتے ہیں بہل بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی اور بہت پرجوش انداز میں جیسا کہ حق ہوتا ہے کہ بات کرنے کا جب آپ پولیٹکس پر بات کرتے ہیں آپ نے کیا آپ کو بہت شکریہ انداز میں صاحب انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی بہت شکریہ جی بہت شکریہ